وصیم حیدر ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ موجود ہے وصیم ابھی تک کیا ہوا وہاں پر دس سے اور بھی زیادہ گرفتاریاں ابھی تک ہو چکی ہیں وہاں پر سرکار آشواسن دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے لوگوں کو کہ اس پورے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے بہت قریب سے بہت گمبیرتا سے لیا گیا ہے وہاں پر منتری جو ہیں دورہ بھی کرنے والے ہیں لیکن ان سب کے بیچ حالات کیا بنے ہوئے ہیں کس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح سے مارا گیا ان لوگوں کو ذرا ان کے بارے میں بتائے دیکھیں سب سے پہلے سترہ لوگوں کو اب تک گرفتار کر لیا گیا اس پورے معاملے میں اور دوسری چیز یہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ کون تھے یہ قبیلے ساماج کے لوگ تھے اور یہ ایک بھیکاری قسم کے لوگ تھے سرکاری بس سے یہ اترے ہوئے تھے اس کے بعد ایک بچی سے کچھ ایڈرس پوچھ رہے تھے اور بچی سے بات کرنا ہے ان کو بھاری پڑ گیا ایک ساپتہ ایک بازار لگا ہوا تھا سب سے پہلی بات پتا تھا کہ دھولیا میں ایک ساپتہ ایک بازار لگا ہوا تھا اس بازار میں کچھ لوگ دنڈے لاتھی لگے گھوم رہے تھے اس طرح کے بچے اگوا کرنے والوں کو ہی تلاسنے کے لیے گھوم رہے تھے اور اس بیچ میں جس طرح کا یہ حاصل گاڑی سے اترتے ہوئے بھیکاری قسم کے لوگ دیکھے اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ بچے سے پوستاچ ہوئی تو اس کے بعد جو لوگوں نے مارنا سنگیا اور اتنا مارا کہ پاس لوگ کی جان چلی گئی اور پورا ایک تناو کام آہول ابھی بھی پورے دھولیا سلے میں اس دو وقت ہے کیونکہ سترہ لوگوں گریپتار کیا گیا لوگوں کہنا ہے کہ بچے چھوڑی کر رہے تھے اس لئے ہم نے اس پر مار پیٹ سے مر گئے ہے اور جہاں تک بات کی جائے پولیس کی تو پولیسوں کاروائی کرنے سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم کڑی سے کڑی کاروائی کریں گے دوسری چیزیں رہیں کہ مہاراشٹ میں ابھی یہ افوہ بہت تیزی سے فیل رہی ہے بیتی رات میں مالگاؤں میں بھی اس طرح سے پانچ لوگوں کو جو ہے لوگوں نے بندگ بنا لیا تھا لیکن پولیس موقع پر پہنچ کر ان کو چھوڑا لے گئی تو حالات بلکل ابھی مہاراشٹ کے جو گاؤں کے الگ الگ گاؤں میں وہاں تناو پون ہے اور اس طرح کی افوہائیں جیسے فیل رہی ہے لوگ اس پہ چنتا جتاتے ہوئے کہیں کچھ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں کچھ لوگوں کو مارپیٹ ہو رہی ہے تو سرکار کو اب جل سے جل کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ یہ حالات اور بگڑے لیکن ایک چیز سب میں ایک چیز اور خاص رہی ہے کہ پولیس اب صاحب کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے سائبر کرائم کا سہارا لیں گے سائبر جو پولیس ہے ان کو اب انہوں نے اس میں بیچ میں لے آیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جو جو واتس اپ پہ 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 جو گھوما رہا ہے یا فیس بک پہ گھوما رہا ہے ان کو جانگاری کری ہے اور ان پر کاروائی کی جائے گی یعنی کہیں نہ کہیں اب جا کر ان کے آنکھ کھلی ہے کہ ان ساری چیزوں کو روکھا جائے گی ان کے واتس اپ کے ذریعے اور جو ایس ایم ایس کے ذریعے ساری چیزوں کو فیل رہی ہے اور لوگ اتنے گستے میں گھوم رہے ہیں کہ فلا گاؤں میں ایک بچے گایا ہے وہ گیا فلا گاؤں میں ایک بچی گایا ہے وہ گیا اس کے بعد لوگ ڈنڈے لاتھی لے گے گھومتے اور کوئی بھی اس طرح سے جسی کپلے ٹھیک نہ ہو بال بکھ رہے ہو تو اس کو دکھ کے پکڑ کے مار پیٹ سروع کر دیتے ہیں تو اب جا کے پولیس کے آنکھ کھلی ہے جی بلکل اور جس طرح سے یہ ابواہ پھیلی ہے وہ پاکستان کا ایک بیڈیو تھا اور اس کے بعد دیش میں کئی اس طرح کی گھٹائیں ہوئی ہیں اور اب اکیلے مہاراش میں ہی آپ بتا رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ہی سلسلہ بہت تیزی سے شروع ہو چکا ہے تو اس پر نکل کسنے کے لیے جو راج سرکار قدم اٹھا رہی ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی ہے فیلحال جو سچویشن بڑی ہوئی ہے وہاں پر دیکھیں فیلحال کافی ہے کہنا پڑا مسکل ہوئی ہے بیٹی رات میں ہی اگر ایک پانچ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے دن میں اور رات میں پھر پانچ لوگوں کو بندگ بنا لیتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پولیس جو ہے اس میں ناکام ہو رہی ہے لیکن اب جا کر ان کے آنکھ کھولی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سائبر جو سیل ہے ان کا سہارا لیا جا رہا ہے وٹس اپ والوں کو جو ہے وہ پکڑیں گے اور ان پر چیتاؤنی دیں گے ان پر کاروائی کی جائے گے اور الگ الگ پولیس سیشن جو ہے وہ اپنی طرف سے بیان جاری کر رہے کہ آپ ہوں پہ دھیان نہ دیجئے اور کوئی اگر اس طرح سندھی کے دیکھتے تو پولیس کو بلائیے کانون ہاتھ میں نہ لیجئے اور پولیس تھوڑی سی الٹ دکھ رہی ہے لیکن الٹ کا نظارہ جو ہے وہ ہم کو بعد میں نظار آئے گا کیونکہ کل رات کی گھٹنا ہے دن کی گھٹنا ہے اس کے بعد اگر پولیس اس طرح سے الٹ ہوتی ہے تو اس کا آؤٹپٹ ہے اس کا تھوڑا انتظار کرنا ہوگا لیکن پولیس اس پورے معاملے میں ناکام رہی ہے اب تک یہ بات صاف ہو گئی یہ پانچ لوگوں کی جان جانا آسان بات نہیں ہے اور لوگوں نے بھیڑ ہو گئی اس وقت پولیس بھی موجود تھی پولیس سے بھی مارپیٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی پانچ لوگ اگر جان چلے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہ پولیس ناکام ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس افواؤں کس طرح سے روک سکتے ہیں ایک ویڈیو گھومتا ہے اس کے بعد اتنی ساری افواؤں ہیں گیارہ راجیوں میں 27 لوگوں کی اس بچہ چھوڑی کے معاملے میں اب تک موت ہو چکی ہے تو کہیں نہ کہیں جو بھیڑ اس طرح سے حرکت کر رہی ہے پولیس بھی ناکام ہے یہی وجہ ہے کہ بھیڑ اور پولیس کے بیچ میں تناؤ کا ماہول بننا ہوا ہے اور لوگ جو ہے کسی کو بھی سندگے سمجھ کے مارپیٹ کرنا شروع کر رہے ہیں جی جی وسیم بہت بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے اوتا پردیش میں ہو رہے ہیں کاؤن